بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو برسوسائیٹو انفرمیشن کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم کوشش کریں گے ہم سے جتنے بھی ہمارے فولور نے ہمارے سبسکرائبرز نے جو ہم سے کوئسچن پوچھے ہیں ہم ان کے جوابات دیں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ آج ہم جتنے بھی ہم سے چوزوں کے متعلق سوال پوچھے گئے ہیں جو نئے شکین ہیں وہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت مفید ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ایک بھائی کا سوال مجھ سے آیا تھا کہ ہم چوزے لینا چاہتے ہیں تو ہم کیسے پہچان کریں کہ یہ نسل اچھی ہے کوالٹی کے حساب سے ہم کیسے یہ چیز دیکھیں کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم اصیل چوزے اگر ہم لینا چاہیں تو کس طرح ہمارے پتہ چلے گا کہ یہ اچھے چوزے ہیں تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ چوزے آپ نے لینے ہو آپ اس بندے سے پرچیز کریں جس کا سیٹ اپ آپ نے دیکھا ہو ٹھیک ہے جس کے آپ نے چوزے دیکھے ہو چاہے وہ پاکستانی ہیں یا امپورٹڈ ہیں کوئی بھی چوزے ہیں جب آپ لینے جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کے پاس برڈز اچھے ہیں اور نشانیاں نشانیاں آپ کو یہ ہوتی ہیں جو چوزے ہوتے ہیں دوستو چھوٹے اس سے آپ کو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے کوالٹی میں دیکھنی ہوتی ہے زیادہ بال نہ ہوں برڈز کے اوپر جو اسیل ہوتے ہیں وہ زیادہ بالوں والے برڈز نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ دیسیوں کی طرح نہیں ہوتے وہ یہ دیکھیں جس طرح کہ یہ بھی چوزے یہ دیکھیں یہ گنجے منجے اس طرح کے چوزے ہوں گے جو اسیل ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح چہرے ان کے روب دار ہوں گے معصوم چہرے نہیں ہوں گے جیسے کہ یہ دیکھیں کوئی بھی چوزہ آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ دیکھیں اس کے علاوہ دوستو آپ دیکھیں آنکھ جو ہے نا اس کا جو دائرہ وہ چھوٹا ہو بڑی آنکھ اور ابری ہوئی آنکھ والا چوزہ آپ نے نہیں لینا اندر آنکھوں کے اوپر ہود ہوں یعنی کہ جو اس کی آنکھیں ہیں وہ اندر کی طرف ہوں اس طرح کا چوزہ آپ نے لینا ہے اس کے علاوہ چہرہ آپ کو میں نے بتایا آئیز کوالٹی آپ نے دیکھنی ہے اور پکڑ کے چوزہ دیکھنا ہے کیا یہ چوزہ مضبوط ہے جب یہ چوزہ مضبوط ہوگا تب آپ نے لینا ہے ویسے آپ نے چوزے کمزور اور ڈیلے چوزے آپ نے نہیں لینا ہے سختیاں جو ہوتی ہیں نا دوستو وہ چھوٹے سے چوزوں میں بھی آپ کو نظر آ جاتی ہیں جب آپ چوزہ پکڑتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس کے جوڑ کیسے ہیں اس کی آنگ کوالٹی کیسے ہیں اس کی گردن کے جو پوائنٹس ہیں وہ کس طرح گئے ہیں دم کس طرح گئے ہیں دم کے جور کس طرح گئے ہیں تو یہ چیزیں سب آپ نے دیکھ کہ ہی آپ نے چوزہ پرچیز کرنا ہے اچھا ایک اور بھائی نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے چوزے کمزور ہو جاتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو دانہ بھی ہم صحیح ڈالتے ہیں خوراک بھی صحیح ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ اکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کی سب سے بڑی وجوات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے چوزے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کی ڈی وارمنگ نہیں کرتے جیسا کہ آپ یہ دیکھیں یہ ابھی مٹی ہے اب چوزے دانہ نیچے گرتا ہے نیچے سے بھی کھاتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ چوزوں کے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ اندر سے کیڑے بھی کھاتے رہتے ہیں اور خوراک ان کو لگتی نہیں ہیں جس سے ان کی گروت نہیں ہوتی اور وہ ہڈی نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور کمزور جب ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جب کوئی پرندہ کمزور ہو جائے تو پھر کوئی بھی بیماری ہے اس کو جلدی اثر کرتی ہے تو آپ نے جب چوزے آپ کے دو ڈائی میں انہیں کیوں اگر بڑی آئیٹکیں ہیں تو دو ڈائی میں انہیں سے تین میں انہیں کے اندر آپ ان کی ڈی وارمنگ کر لیا کریں ڈی وارمنگ کا طریقہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ابھی پھر آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے گھڑ دیں اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے زینٹل کر دیں زینٹل سیرم ملتا ہے وہ آپ ایک سی سین کو پلا دیں اس سے ایک اور سوال تھا کہ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا تھا کہ ان کے چوزوں کے آئیز انفیکشن ہو جاتا ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اس کی کیا وجوہ آتا ہے دوستو آنکھوں کی جو بھی بماریاں ہوتی ہیں اس کا زیادہ تر جو تعلق ہوتا ہے وہ گندگی سے ہوتا ہے اگر آپ اپنے کیج کی صفائی ہر ویک میں ایک دفعہ نہیں کرتے تو اس کے اندر کچھ اس طرح کے جرہ سیم ہوتے ہیں جو ان کی آئیز انفیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے زیرو پوائنٹ فائیو ڈروپ یا کوئی بھی اچھا ڈروپ آپ ارکے غلاب وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں یا کوئی بھی ڈروپ آپ لا کے آپ ڈال سکتے ہیں جس سے آپ ان کی آنکھیں ساف ہو جائیں اور اس کے علاوہ اپنے کیجز کی صفائی رکھا کریں اس کے علاوہ جو بہت زیادہ چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلے اس لیے آتے ہیں جب ان کا تمپریچے جب ہم نے ان کو بودر میں رکھا ہے یا کسی ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پہ آپ نے بلب چلایا ہوتا ہے اس کی ہیٹ زیادہ ہو جائے تو اس کو ادھر ہیمنٹی وغیرہ نہ ہو تو جس وجہ سے بھی آپ کے چھوٹے چوزوں کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اچھا دوستو ایک اور بھائی کا سوال آیا تھا کہ وہ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں بزنس کے لیے وہ ان کے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہے تو وہ کیسے بزنس شروع کریں تو دوستو میں ان کو پھر یہی روائنٹ کروں گا کہ اگر ان کے پاس بجٹ نہیں ہے تو پھر وہ چوزیں سے شروع کر لیں کیونکہ چوزیں آپ کو تھوڑے ریٹس پر مل جاتے ہیں تھوڑی قیمت پر مل جاتے ہیں تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ نئے شکیر ہیں تو آپ کو چوزیں پالنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور آپ جب چوزیں پال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چوزیں پالنے کا ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پروفٹ بھی زیادہ دیتے ہیں بڑے جانور کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے امپورٹڈ جو بھی ہیں وہ ایکسپینسیو ہیں تو اگر آپ تھوڑے پیسوں سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ چوزے لے لیں تو اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جب چوزے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں پٹھے بھنجیں تب بھی آپ سیل کر کے اپنے پروفٹ ارن کر سکتے ہیں تو یا پھر آپ ان کو فل بڑا کر کے ان کو بریڈر پیر بنا کے بھی ان سے پیسے کما سکتے ہیں تو اس کے متعلق بھی دوستو آپ ویڈیوز میں بناوں گا آپ کو بزنس کے حوالے سے کہ آپ بزنس کیسے کریں مرگوں کا کون سے بڑھ رکھیں تو اس کے لیے میں جلد ویڈیوز بنایا کروں گا آپ کے لیے ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ ان کے پر ہمیں کٹنے چاہیے کہ نہیں کٹنے چاہیے تو دوستو چوزوں کے پر کٹنے کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس عمر میں کٹنے چاہیے تو دوستو چوزے آپ کے ہیچ ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ پہلی دفعہ پار نکالتے ہیں تو آپ کٹ دیا کریں اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہوتا جب چوزے دوسری دفعہ پار وہ نکالتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہ پار آ جاتے ہیں اور ایک اور چیز آپ میری بات یاد رکھیں کہ سردیوں میں آپ نے پار کوشش کریں نہ کٹیں کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو چوزے کور رہتا ہے اگر سردیوں میں آپ پار کٹ دیتے ہیں تو پھر وہ چوزے کو سردی لگنے کا ڈار ہوتا ہے تو گرمیوں میں کٹ دیا کریں گرمیوں میں میں خود کٹ دیتا ہوں لیکن میں چھوٹے چوزوں کے کٹ دیتا ہوں ابھی یہ بڑے ہو گئے ہیں میں نے جب یہ چھوٹے تھے تب میں کٹ دیتا رہا ہوں ابھی یہ بڑے ہو گئے ہیں تو خوبصورت بھی لگتے ہیں تو اس لیے میں نہیں کٹ دیتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے چوزے ان کی گروہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے تو ایک اور بھائی کا سوال تھا کہ فیڈ کے حوالے سے ہمیں یہ جو فیڈ ہے چودہ نمبر چودہ پی ایس فیڈ ہے یہ کتنے مہینے تک ہم ڈالیں تو بھائی یہ چار مہینے تک آپ ڈال سکتے ہیں اور چار مہینے کے بعد آپ اس خوراک کو روک دیا کریں روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تین ساڑھے تین مہینے ہو جائیں تو تب آپ اپنی فیڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا دانہ مکس کرنا شروع کر دیں جیسا کہ میں ابھی اسے بھی کرتا ہوں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا دانہ مکس ہے ٹھیک ہے پھر وہ ان کو دانے کی بھی عادت ہوتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ فیڈ چھڑواتے جاتے ہیں تو اس طرح آپ کے چوزوں کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا خوراک چھوڑنے میں ایک بھائی نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ چوزوں میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ میل کون سا ہے اور فی میل کون سی ہے تو ابھی دوستوں میں آپ کو بتا دوں جب چوزے آپ کے تھوڑے سے بڑے اب اتنے چوزے ہیں نا ان کا تو پتہ چل جاتا ہے یہ والے جو چوزے میرے پاس آپ نے دیکھے ہیں ان میں پتہ چل جاتا ہے کہ میل کون سا ہے فی میل کون سا ہے کیونکہ اس میں یہ دم شم بھی ان کی کلیر ہو جاتی ہے اب آپ کو پتہ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا دوستو وہ سب سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے چوزے کی جو سٹرکچر ہوتا ہے نا جو اس کا وجود تو ہوتا ہے وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ ابھی یہ چوزے نا اب یہ دیکھیں اس نے تاج بھی نکال لیا ہوئے اس نے شیپ بھی میل والی نکال لیا تاج دیکھیں کتنا بڑا ہے حالانکہ فی میل کا تاج نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ چوزے کے چوزے کو پکڑ کے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں جب آپ چوزے کو پکڑتے ہیں اگر وہ اس کی زیادہ وہ شور کر رہے ہیں تو وہ فی میل ہوتی ہے اگر وہ خموشی سے یا کم شور کر رہے ہیں تو وہ میل ہوتا ہے دوسرا جو فی میل ہوتی ہے اس کی آواز تھوڑی سی بھریک ہوتی ہے اور میل جو ہوتا ہے اس کی آواز موٹی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے چوزے چھوٹے ہیں تو دوستو اس میں جو لیٹ دھوم نکالتا ہے جو دھوم نہیں نکالتا ہے یا سلو دھوم نکالتا ہے وہ میل ہوتا ہے جو جلدی جلدی دھوم نکال لیتی ہیں لمبی لمبی دھومی نکال لیتی ہیں وہ فی میلز ہوتی ہیں یہ دوستو آٹھ مینڈ بھائی تھے ابھی میرے پاس لیکن دو کل ایک بھائی اور مجھ سے لے کے چلا گیا ہے تو ابھی یہ چھے رہ گئے ہیں تو ان میں سے کچھ دوستو میں نے اپنے لیے روکنے ہیں تو کچھ جو بچیں گے تو وہ ہم دے بھی دیں گے لیکن باقی دو تین پیس میں نے روک لینے ہیں اور یہ والا میل اور اس کے ساتھ دو فی میلز ہیں وہ ہم دے دیں گے ایک ہمارے سبسکرائبر بھائی ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ لوگ ہمیں ہم نے سنا ہے کہ جو فیڈ ہوتی ہے یہ نہیں کھلانی چاہیے اس سے آپ کے چوزے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ گیم کے حوالے سے وہ نہیں وہ چلتے تو کیا یہ بات سچ ہے تو دوستو اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے یہ سب باتیں جو ہے نا یہ پہلے ہم سنا کرتے تھے لیکن جب سے ہم نے بھی رکھی ہوئے میں جو چیز کرتا ہوں وہ آپ کو تجربہ کر کے دکھاتا ہوں ابھی اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے چار مہینے تک ہر بندہ فیڈ ڈالتا ہے اور جو گروت آپ کو فیڈ دیتی ہے وہ آپ کو باجرہ یا دال دانہ بچپن میں نہیں دیتا تو فیڈ آپ ڈالیں چار مہینے تک کوئی مسئلہ نہیں ہے چار مہینے کے بعد اگر آپ کو شک ہے تو آپ چیز فیڈ روک دیا کریں اس سے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا چوزے ہم ہمارے بات بھی بنتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں وہ فیڈ ہوتے ہیں تو اس طرح کی سب باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں آپ اس طرح نہ سوچا کریں اور فیڈ آپ ڈالا کریں فیڈ کے بہت زیادہ فائدے ہیں فیڈ آپ کے چوزوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی آپ دیکھیں یہ جتنے بھی چوزیں آپ دیکھیں یہ کھاتے ہیں اور آپ ان کی فضیق وغیرہ دیکھیں گوشت وغیرہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر معاملے سے یہ فیٹ جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل ہمارے کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں جی اللہ حافظ